ہیلو فرنڈز ایم ڈوکٹر مہندر کمار میں آپ کا پھر سے آج آپ کے یوٹیوب چینل کامپیٹیٹیو ٹیٹوریلز بائی مہندر سر میں سواگت کرتا ہوں جیسا کی آپ کو پتا ہی ہے کہ ہم پچھلی ویڈیو میں پرزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کی بات کر رہی تھی اور اس میں ہم نے پرزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے صرف تین ہی رول ہم ڈسکس کر پائے تھی کیونکہ پرزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس بہت امپورٹنٹ ہے تو اس لئے اس ویڈیو میں ہم پرزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے کچھ اور رولز کی چرچہ کریں گے سو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف پرزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کی طرف پرزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس نئے رولز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے سے پہلے پڑے سمپل شب دوں میں میں ان پہلے تین جو رولز ہم نے ڈسکس کیے تھے اس کو بریب میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پہلا رول جو ہم نے ڈسکس کیا تھا میں نے بتایا تھا کہ پرزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس سبھی پرزنٹ ہابیٹس کے ساتھ لگتا ہے اور میں نے آپ کو کچھ ورڈز بتائے تھے پہچان کے لئے جیسے دیلی، آلویز، آفن، سیلڈم، یوزولی، جنرلی، ہابیچولی کہ اگر آپ کو کہیں بھی یہ شبد ملتے ہیں تو اس میں ہم پرزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس لگتے ہیں دوسرا ہم نے رولز ڈسکس کیا تھا with all present truths کہ ورطمان میں اب جو کچھ بھی true ہے اس کے ساتھ پرزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس لگتے ہیں اور پھر میں نے آگے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو پرزنٹ ٹوٹس وہ تین پرکار کے ہوتی ہیں یونیورسل ٹوٹ وہ ٹوٹ جو یونیورسلی ٹو ہے پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا سائنٹیفک ٹوٹ پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا open condition تھا کہ open condition میں اگر اس کے ساتھ ہمیشہ ہم present انڈیفنیٹ ٹینس لگاتے ہیں اور دوسری طرف ہم کیا لگاتے ہیں future انڈیفنیٹ ٹینس means will shell plus میں verb کی first form لگاتے ہیں تو آج ہم چلتے ہیں چوتھے رول کی طرف present انڈیفنیٹ ٹینس کی fourth rule کی طرف fourth rule کیا کہتا ہے کہ present انڈیفنیٹ ٹینس کا present continuous کے ساتھ combination ہے اگر آپ کو کسی سن ٹینس میں ایک ہی سن ٹینس میں present continuous ٹینس دیا ہوا ہے اور آپ کو blank دیا ہوا ہے تو اس blank میں present انڈیفنیٹ ٹینس لگے گا سو رول کیا بنے گا ہم present انڈیفنیٹ ٹینس use کرتے ہیں کس کے ساتھ with present continuous ٹینس کے ساتھ with present continuous ٹینس کے ساتھ present continuous جیسے آپ کو پتہ یہ present continuous میں continuous کا meaning کیا ہوتا ہے continuous کا meaning ہوتا ہے going on going on اب ہم دکھانا چاہتے ہیں یہ کام کس میں چل رہا ہے present میں چل رہا ہے تو اس کو present کو show کرنے کے لئے ہم یہاں پر کیا use کرتے ہیں is mr تو ہم آپ کو کیا دھیان رکھنا ہے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر کسی سنٹینس میں ismr plus میں worab کی first پون plus میں int دیا ہو اور آپ کو blank دیا ہوا ہے ایک خالستان اور دیا ہوا ہے تو اس blank میں کیا آئے گا پرزینٹ indefinite انس آئے گا جانا ہم example کرتے ہیں ابھی آپ کو ابھی example کے تھو clear ہو جائے گا with example for example rakesh dash where should but today he is wearing t-shirt اگر آپ اس سنٹینس کو دھیان سے دیکھتے اب اس سنٹینس میں کیا دیا ہوا ہے آپ کو is دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کیا دیا ہوا ہے آپ کو verb کی first form wear plus ing means ismr اس کے ساتھ verb کی first form plus میں ing دی ہوئی ہے اگر یہ دیا ہوا ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اگر کسی سنٹینس میں ismr plus میں verb کی first form plus میں ing دیا ہوا ہے اور آپ کو ایک اور black مل جاتا ہے جیسے کہ یہاں دیا ہوا ہے تو ہم ایک ہی tense use کرتے ہیں وہ کون سا ہے presenter indefinite tense لگائیں گے rakesh کیا ہے singular اور آپ کو پتا ہے singular کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں verb کی first form plus میں as or yes تو where کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے where سے لگائیں گے بہت سمپل سا rule ہے چلتے ہم next rule کی طرف fifth rule کی طرف جو next rule ہے وہ کیا کہتا ہے بہت سمپل سا rule ہے next rule یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سنٹینس here اور there سے شروع ہوتا ہے جسے آپ here کہتے here اور there سے شروع ہوتا ہے اور last میں آپ کو کیا دیا ہوئے sign of exclamation sentence کس سے شروع ہو here اور there سے last میں آپ کو کیا دیا ہوا ہے sign of exclamation دیا ہوئے اگر کوئی ایسا sentence آ جاتا ہے تو اس میں بھی ہم کیا لگاتے ہیں present indefinite at the beginning at the beginning of a sentence ایک sentence کے شروع آت میں اور یہ sign of exclamation کہا دیا ہو at the end of a sentence اگر کسی sentence کے end میں دیا ہوئے تو ہم present indefinite tense لگائیں گے جس میں آپ کو example دیتا ہوں he she dash sing a song اگر آپ sentence کو دیکھتے ہو تو sentence کے شروع میں آپ کو کیا دیا ہو ہے here last میں آپ کو کیا دیا ہو ہے sign of exclamation تو اس میں ایک ہی tense لگے گا اور وہ کون سا tense ہے present indefinite tense ہم آپ کو دیکھ نا ہے she she ہماری کیا ہے singular ہے singular کے ساتھ کیا لگتا ہے ورب کی first form کے ساتھ s اور es لگتا ہے تو sing کے ساتھ ہمارا کیا لگے s لگے sings یہ ہمارا لگے یہ next rule ہے ہم ہم اگلے rule کی طرف چلتے ہی اگلا rule بھی بلکل simple ہے جو next rule ہم discuss کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ six rule اور وہ کون سا rule ہے اگر آپ کو کسی بھی sentence میں اگر آپ کو کسی بھی sentence میں will shall plus have will shall have plus third form مل جاتی ہے کسی بھی sentence میں اگر آپ will shall plus have plus third form مل جاتی ہے اور ایک اور blank دیا ہوا ہے ایک اور خالی ستان دیا ہوا ہے تو اس blank میں صرف ایک ہی tense آئے گا وہ کون سا tense ہوگا present indefinite tense تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر کسی بھی sentence میں will shall plus have plus third form d ہوگی تو اس میں ایک ہی tense لگے گا وہ کون سا لگے گا present indefinite tense چلا میں آپ کو example دیکھتا ہوں he will have taken food before i dash reach home home ascendance میں دیکھئے ascendance میں ہمیں کیا دیا ہوا ہے will have plus third form d taken third form first form take take took taken so ہمیں will have plus third form دیا ہوا ہے تو ہم ایک tense use کریں present indefinite tense اب i ہمارا کیا ہے i کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ word لگا reach یہ آپ کا next rule present indefinite tense کا next ہم کرتے ہیں next rule کیا ہے کئی بار ہمیں ایک sentence دیا ہوتا imperative sentence اب imperative sentence میں بھی present indefinite tense لگتا ہے imperative sentence اب imperative sentence ہوتا کون سا بہت آسان سی بات ہے اور آپ سب daily اپنے real life میں بہت ساری imperative sentence use کرتی ہو imperative sentence وہ ہوتا ہے جو کیا بتاتا ہے request بتاتا ہے order بتاتا ہے advice بتاتا ہے سلاح بتاتا ہے اور imperative sentence کے ایک پہچان ہوتی ہے کیا پہچان ہوتی ہے کہ یہ بینہ کسی سبجیکٹ کے سٹارٹ ہوتا ہے سیدھا ہی ورگ کی فرسٹ فرم سے شروع ہوتا ہے جیسے ہم گھر میں ہندی میں use کرتے ہیں درواز کھول دو ٹی وی چلا دو ایک گلاس پانی کا لے آؤ یہ سارے کیا ہیں imperative sentences ہیں کیونکہ اس میں order دے رہے ہیں ہے نا کئی بار ہم کہتے ہیں پڑھ لو وہ ہماری advice ہوتی ہے تو آپ کو پہچان بڑا آسان ہے جب بھی ہمارے اگر exam میں آئے گا competitive exam میں آئے گا تو آپ subject نہیں دیا ہوگا جیسے for example dash ہمارے پاس example آگا bring a glass of water یہ آگا ہمارے پاس اگر آپ اس example کو دیکھتے ہو دیکھو ہمیں subject نہیں دیا ہوا blank دیا ہوا no problem اگر blank دیا ہوا ہے تو ہم کیا لگائیں verb کی first form لگائیں گے تو یہ ہم کیا لگائیں bring ہی لگا دیتی ہے یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اس کا negative sentence بھی آتا imperative sentence جب negative بنتا ہے تو اس میں ہم don't لگاتے ہیں آپ نے بہت باری سناؤ گا teacher بہت sentence کو use کرتے ہیں don't make a noise don't go there تو یہ سارے imperative sentences ہوتے ہیں ایسا ہمارا final exam میں بھی آ سکتا ہے اس میں آپ کو کیا کریں گے پہچان ہوئی ہے کہ subject نہیں ہوتا یہ آپ آپ کو کیسے دیا ہوگا جیسے یہ دیا ہوگا not watch tv ہمیں پتہ ہے subject ہمیں نہیں دیا ہوا imperative sentence ہے imperative sentence ہے negative sentence ہے negative sentence میں ہم کیا لگاتے ہیں do لگاتے ہیں don't لگاتے ہیں note ہمیں پہلے دیا ہوا ہے ہمیں کیا لگانے کی ضرورت ہے صرف do لگانے کی ضرورت ہے don't watch tv تو یہ ہمارے present indefinite tense کے ساتھ بہت important rules تھے 3 میں اس سے پہلے ویڈیو میں discuss کی 4 میں اس ویڈیو میں discuss کی ہے تو اگر آپ ان ساتھ rules کو دماغ میں رکھتے ہو تو آپ کوئی بھی competitive paper اٹھا کے دیکھ لیجی جتنے بھی present indefinite related sentences آئے ہوں گے ان میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی common آپ کو جیادہ mind use کرنے کے جور نہیں ہے simple سی بات ہے یہ چیز دے رکھے تو یہ لگ جائے گی تو میرا وائدہ ہے اور میرا یہ آپ سے promise ہے آپ پچھلے کوئی بھی paper کو اٹھا کے دیکھئے present indefinite سے related کوئی بھی sentence ان ساتھ رول سے باہر نہیں ہوگا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی میں آشہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے